موسیقی نمسکار دوستو میں ہوں ڈاکٹر راجنسونی ہوپیتھ اینڈ کاسمیٹولوجسٹ دوستو آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر کسی کے جیون میں کبھی بھی آ سکتا ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ڈپریشن یا مانسک افساد کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں مینٹل اسٹریس یا ڈپریشن کیا ہوتا ہے دوستو یہ مینٹل اسٹیج ہے جس میں کسی بھی بسیس پریشتیوں کے کارن اداس رہتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی شکتی پر بھاوت ہو جاتی ہے جس کے کارن وہ دکھوں کے ساغر میں ڈوب جاتا ہے اور صحیح ڈیشیجن نہیں لے پاتا ڈپریشن لائف میں کسی بھی کارن سے ہو سکتا ہے لیکن یہ سمیں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یادی ڈپریشن بہت زیادہ ہو تو پیشنٹ کی باڈی اور مینٹل اسٹیج دونوں ہی پرواوت ہو جاتی ہیں جس کے کارن اس کے ویکٹیت میں بھی پریورتن آ جاتا ہے دوستو یادی اس کے کارنوں کی بات کی جائے تو پہلا کارن ہو سکتا ہے ہیریڈیٹی یادی آپ کے پروار میں کسی کو ڈپریشن کی سمسیہ ہوئی ہے تو یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے دوستو دوسرا کارن ہو سکتا ہے ایلوپیتھک دوائیوں کا یوز یادی آپ کسی ہائی بلڈ پریشر کی دوائیاں لے رہے ہیں تو ان کے سائیڈ فیٹ کے کارن بھی آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے یا کسی گمبیر بیماری کے کارن بھی آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے جیسے برین ٹیومر اور کینسر اس طرح کی کافی بیماریاں ہیں جن کے کارن بھی آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے دوستو چوتھا کارن ہے کیمیکل ایمبیلنس اس کے کارن بھی آپ کو ڈپریشن کی سمسیہ ہو سکتی ہے دوستو یادی ڈپریشن کو کلاسیفائی کیا جائے تو اس کے مکھتہ دو کارن ہوتے ہیں ایک نیوروٹک ڈپریشن اور ایک اینڈو جینیس ڈپریشن نیوروٹک ڈپریشن میں پیشنٹ دکھی تو رہتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سمحال لیتا ہے اور خوشیوں میں سامل ہوتا رہتا ہے اور پریشان نہیں دکھائی دیتا ہے دوستو اس کے کارنے کی چھمتا تو پرباوت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے کار کرتا رہتا ہے اس میں روگی چڑ چڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سمحال لیتا ہے اور سوسائیڈ وغیرہ نہیں کرنے کی سوچتا ہے دوستو دوسرا کارہ ہے اینڈو جینیس ڈپریشن اس میں روگی بہت زیادہ پریشان رہتا ہے وہ اپنے کار نہیں کر پاتا ہے اس کو نیند بہت کم آتی ہے بھوک بھی مر جاتی ہے اس کا سریر کام نہیں کرتا پیشنٹ کار کرتا ہے لیکن کار نہیں ہو پاتا ہے کئی افسروں پر وہ چنتت بنا رہتا ہے خوشیوں میں بھی وہ دکھی بنا رہتا ہے گمبی روستہ کے کارنے وہ سوسائیڈ کرنے کی بھی سوچ لیتا ہے کئی بار تو وہ آتھمتیا بھی کر لیتا ہے دوستو اگر اس کے لکھنوں کی بات کی جائے تو اس میں روگی میں ہین بھاونا آ جاتی ہے اور وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا ہے اور کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا ہے اور پریوارک ایم سامجک کاریوں میں بھی بھاگ نہیں لیتا ہے اور لاپروہ ہو جاتا ہے اس کا من ہمیشہ اداس رہتا ہے اس کا من کسی کار میں بھی نہیں لگتا ہے اس کی بھوک بھی مر جاتی ہے بھوک پیاس کم ہو جاتی ہے اسے ہمیشہ آتھمتیا کرنے کی سوستی ہے اس کا آتھمتزواس کم ہو جاتا ہے وہ کسی کار کرتا ہے تو اس کا کار میں من نہیں لگتا ہے وہ اکیلا ہی رہنا چاہتا ہے کئی بار تو پیشنٹ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ میں ساری بیماریاں دکھائی دینے لگتی ہیں اس کا کبھی سردرد کبھی ہاتھ پیر درد کبھی پورا سریر درد یا نہ جانے کئی بکار کی بیماریاں اسے گھیل لیتی ہیں اور وہ چلچڑا ہو جاتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا ہے دوستو جدی ریپریشن سے بچاؤ کی بات کی جائے تو جدی آپ کے آس پاس کوئی پیشنٹ ہے جس کو ریپریشن کی سمسیہ ہے تو اس کو کبھی اکیلا نہ چھوڑیں اس کے دکھ سکھ کی باتیں اس سے پوچھیں اور اس سے سمجھائیں یدی اسے کسی برے سماچار کے بارے میں پتا چلنا ہے تو اس سے اسے بچا کر رکھیں اسے کھلی ہوا میں لے جائیں گھمائے فیرائیں دوستو اس کے کھانی پینے کا دھیان رکھیں اور اس کے کھانے کا سنتلن بنائے رکھیں دوستو جدی اس کے ٹیٹمنٹ کی بارے میں بات کی جائے تو یدی کسی کو دیپریشن ہے تو اس کے پریجنوں کو اس کے اس بیماری کے بارے میں جانکاری دینا اتی آوشک ہے اور اس طرح کی یدی کوئی شمسیا یا لکھن دکھائی دیتے ہیں تو اس کا اپچار کرانا اتی آوشک ہے یدی لکھن بہت زیادہ ہی دکھائی دے رہے ہیں تو کسی سائیکیٹرکس کے پاس جا کر پیشنٹ کو دکھوائیں یدی پیشنٹ میں آتمتیا کرنے کے لکھن سمجھ میں آ رہے ہیں تو اسے اکیلا نہ چھوڑیں یدی بہت زیادہ ہی کوئی پریشان ہے اور ڈیپریشن سے گرسط ہے تو اس کا کمپلیٹ علاج کرایا جائے دوستہ یدی ہم بات کریں اس کے ہومپیتھک ٹیٹمنٹ کے بارے میں تو ہومپیتھک کی بہت ساری ایسی میڈیسنس ہیں جن کے یوز سے ڈیپریشن کو کافی حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے یدی بہت سادہ لکھن دکھائی دے رہے ہیں تو پروپر سیمٹمز کے حساب سے کیش ٹیکنگ کر کے کانسٹویوشنل میڈیسن دے کر پیشنٹ کو آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوستو ہم بات کریں گے کچھ ہومپیتھک دوائیوں کے بارے میں جن کے یوز سے آپ ڈیپریشن کو جلد ہی ٹھیک کر لیں گے دوستو پہلی میڈیشن ہے امونیم کار اس میں پیشنٹ بہت زیادہ ہین بھاونا سے گرسط ہوتا ہے دوستو دوسری میڈیشن ہے نیٹرم اس میں بہت زیادہ پیشنٹ کو بھوگ لگتی ہے اور وہ پریشان دکھائی دیتا ہے دوستو چوتھی میڈیشن کے بارے بات کیا ہے تو کیلیڈیم سلف اس میں پیشنٹ بہت پریشان رہتا ہے پکڑ میں کمی اور کسی چیز کا ورود کرنے کے کارن اس میں اداسی بنی رہتی ہے دوستو اسی کے ساتھ کچھ اور ہومپیتھنگ میڈیشن ہیں جو ڈپریشن کو ٹھیک کر سکتی ہیں جن کے نام ہیں ایگنس کیکٹس کالی برومائیڈ نکس وومکا ایمبرہ گریسیا ایسیڈ فوس ڈیجی ٹیلیس کیلیڈیم جیلسیمیم فوس فورس کینیڈینسس سٹائیوہ نائٹرک ایسیڈ جنکم میٹ ہیلیبوریس اور کافی میڈیشن ہیں جو ڈپریشن کو آسانی سے ٹھیک کر سکتی ہیں دوستو ڈپریشن کے لیے ہی ایسیڈ کمپنی کے دوارہ بنایا ہوا یہ ٹرینکل ٹیبلٹس آتا ہے جس کی دو دو گولی روز صبح اور سام لینے سے آپ کو انجائیٹی اور ڈشٹرپ سلیپ میں بڑی یلدی ہی آرام مل جاتا ہے اس کو آپ کہیں سے بھی یا کسی ہوم پیتک سٹور سے پرچیس کر سکتے ہیں دوستو میرے دوارہ دی گئی جانکاری دی آپ کو اچھی لگتی ہے اور ہمارا ویڈیو اچھے لگتا ہے تو پلیز ہماری چینل کو لائک اور سبسکائب جرور کریں اور ویڈیو اچھے لگا ہو تو سبسکائب اور سیئر جرور کر دیں دھنواد